تو جب گاؤں میں تھے تو گاؤں میں پھر سکول نہیں تھے جاتے ہیں نہیں وہاں چھوٹیاں منا رہے آتے تھے سائی باز سے تین مہینے کے چھوٹیاں ہوتی تھے دھائی مینے ہی دھتے تھے تو یہاں پہ آ کے صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ہالی ڈیز پہ آتے تھے جو ہالی ڈیز ہماری سب سے بہترین ہالی ڈیز دیکھ پتا کیا تھی کہ آ کے پتھے اترنا اور بینسوں کو چارا کھلانا اور لوگوں کے ساتھ کھیتی باری کرنا یہ ہماری بڑی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی سب سے یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی کب جہاں سے گئی میرے والد صاحب یہاں سے چلے گئے تھے کافی دیر پہلے میرے دادا اور باقی فیملی بعد میں موو کیے تھے اب یہاں سے سائی باز گئے تھے آپ نے فرس کلاس کرکٹ کب کھیلنا شروع کی نائنٹی ایٹی فور یا ایٹی فائی ایک اور چیز بلائیے گا آپ نے اب تک کتنے ونڈے اور کتنے ٹیس مچز کھیلے اور کتنے رنز بنائے ہیں یہ تو آپ بتائیں میں کیوں بتاؤں ایٹی فائی و ایٹی ای ای ای하는데 ٹیسی وٹس مچز ہیں ٹیس ۱۵ ٹیسی وٹس مچز ہیں اور ون ہنڈرڈ این فورٹی ون وان ڈیئرز ہیں اچھا سر آپ کا تعلق اس گاؤں سے ہے کہ آپ نوجوان نسل کے لیے اور کرکٹ کے فروغ دینے کے لیے جہاں کوئی کرکٹ اکیڈمی بنائیں گے میری خواہش ہے کہ یہاں پہ شکرگرد کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے انشاءاللہ میں آپ واپس جا کے جو یہاں کے لوکل جو آثورٹیز ہیں ان سے بات کروں گا کہ یہاں پہ کرکٹ اکیڈمی بنی جائے کرکٹ گراؤنڈ بنا جائے تاکہ یہاں میں بہت ٹیلنٹ ہے شکرگرد شیالکورٹ میں ریسنلی آپ دیکھا ہوگا بہت پاکستان سے لرکے کلیں شکرگرد بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بڑی مضبوط اور پائدار قسم کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے اوپر کانسٹریشن کرنی چاہیے یہاں کے سپیشلی پولیٹیشن کرکٹ ٹیم کو کب پاکستان میں لے کر آ رہے آئی تنگ انشاءاللہ اگلے سال انگلن کی ٹیم کا دورہ ہے ان کی خواباتین کا تو اگلے سال ہی ہے اسی سال ہے اگلے سال انشاءاللہ مجھے اللہ گر امید ہے کہ انگلن کی ٹیم ضرور آئے گی برطانوی ٹیم کا آپ کو کوچ مقرر کرنا ایک عزاز ہے اور آپ کی صلاحیت کا کھلا اطراف ہے کیا پاکستانی ٹیم کی کوچ کرنا چاہیں گے میں اوریڈی پاکستان کی ٹیم کوچنگ کر رہا ہوں اس وقت موجودہ جی جب برطانی اور گرین شرٹ مددے مقابل ہوتی ہیں تو آپ کی ہم دردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں ہبل وطنی جیتی ہے یا فرش ناسی کن کن کے میچ کھلوارے ہیں پاکستان کی ٹیم اور انگلین لیٹی پروفیشن یہ کہتا ہے کہ جس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے دلتے پاکستانی تو ہوتے بدلے ہیں پی ایس ایل اور آئی پی ایل جتنی مقبولیت کیوں نہیں لے پایا پی ایس ایل بہت مقبول ہے ہم کئی دفعہ اپنی لیگ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں پی ایس ایل کے دنیا کے جتنے بھی پلیئر میں جانتا ہوں وہ پاکستان آکے اس لیے کھیلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ جو ہے یہ پاکستان دنیا کی ون اف دی بیس لیگ ہے جہاں پہ ان کو آکے مزہ آتا ہے کرکٹ کھیلنے کا ایپ ایل کسی اور طریقے سے بھی مشہور ہے یو نو لائک آرگنائز کرنا ایک نام بن گیا ہے جو آپ انڈسٹی کے لوگ آتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے کرکٹنگ پوائنٹ ہوئی سے بات کی جائے تو پی ایس ایل نمبر ون ہے میرے خیال میں کیونکہ دنیا کے سارے بیٹسمن یہاں پہ کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کی فاس بولنگ بہت تگری ہے سپنر یہاں پہ بہت تگری ہیں پی ایس ایل کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کے گرتے گراف اور دم توڑتی کلاب کرکٹ کی وجوہات کیا ہیں جو نئی پالیسیز آئی ہیں جو عمران بھائی کا ویجن ہے ریجن کرکٹ کا اس میں آپ دیکھئے گا ڈسٹر کرکٹ سے آپ اپنے پرومنٹ شروع ہوگی سکول کرکٹ میں اپنے پرومنٹ شروع ہوگی ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے سکول کرکٹ آگر کالج یونیورسٹی اور کلابوں کی کرکٹ شروع ہوگی تو انشاءاللہ دیکھئے گا کرکٹ ایک دفعہ پھر نکلے گی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لڑکے اچھے مل رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ سبر کے ساتھ کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ پاکستان کو اور بھی اچھے بابر آزم جیسے اور شاہین شاہ جیسے اور یاسر شاہ اور شداب یاد روک بیان کرنا چاہے ہیں نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو کا جو ہے کہ ہم اسٹریلیا کے گراؤن میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آج تم ٹائگروں کی طرح کھیلو گے اسٹریلیا کو مار دو گے تو ہم ورل کپ جیت جائیں گے تو مجھے آج بھی یہ واقعہ اتنا اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جو زندگی میں جو لیڈر اور جو قوم میں گباپ نہیں کرتی اور میند کرتی رہتی اور نا امید نہیں ہوتی اللہ ان کی ضرور مدد کرتا بہت چکے ساتھ عمران خان کو کیا مشورہ یا مطالبہ کرنا چاہے انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے جو ریجن کی چھے ٹی میں بنی ہے اس ریجن کی چھے ٹی میں کوئی ایک سال دو سال لگ سکتا ہے تو میں تو ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ درخت ایک دن میں نہیں لگتا اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ریجن کرکٹ بہت تگری کرکٹ ہوگی انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ اس کے گراس رونٹ سے آپ جب گھڑ کے کھیلیں گے ان کے ہمیشہ اکلاڑی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے سیاست میں بھی سیاست میں ان کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں کہ ان کی نیک نیتی بہت اچھی ہے اور ان کا ویجن بہت کلیر ہے باقی ہر انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے تو دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں پاکستان اصل تو پاکستان ہے نا پاکستان اچھا کرے گا پاکستان کی کانومی تگری ہوگی پاکستان کے غریبوں کو اچھی زندگی ملے گی تو انشاءاللہ دعائیں ملیں گی اور عمران بھائی اس میں بہت میرا خیال نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے ہیں ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے آخر میں سارے نوجوہ نسل کے لیے کھیلو کے حوالے سے کوئی آہم پیغام دینا چاہے میرا میری نئی نسل کو یہی ہے کہ اپنا موبائل سوشل میڈیا سے تھوڑا سا ضرور یوز کریں مگر گراؤنڈوں میں جائیں گراؤنڈ میں جتنا جتنا اچھا شٹوڈنٹ یا ڈاکٹر یا انجینئر یا آرکیٹیک جتنا بھی آپ لوگوں نے اچھا بننا ہے اس کی ایک بات یاد رکھیں جب تک آپ کا بلد سرکولیشن تگڑا ہوگا گراؤنڈ میں آپ ٹریننگ کرتے رہیں گے آپ منت کرتے رہیں گے کرکٹ کو چاہے کھیلو آپ شوق کے طور پر کھیلو پر جتنے بھی نوجوان نسل ہیں گراؤنڈوں میں ضرور جایا کرو ایک دو گھنٹے ضرور پریکٹس کیا کرو اس پریکٹس کی ویسے آپ کے اپنی جو بھی فیل چوز کروگے اس میں اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا کیونکہ طاقتور اور صحت من جو نیشن ہوتی ہے وہ بہت آگے نکلتی ہے کرکٹ کے فروغے لیے ابھی حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں بہت زیادہ ریسنلی فوٹبال کے اوپر ہاکی کے اوپر سکوش کے اوپر کرکٹ کے اوپر بہت زیادہ کانسٹریشن کر رہی ہے گورنمنٹ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ آن قریب ساری سپورٹس کو ایک فائدہ ہوگا انشاءاللہ کرکٹ کا کھویا مقام کیسے بحال کیا جا سکتا ہے کرکٹ کا کھویا مقام قومی مقام ریجن کرکٹ اب شروع ہوگئی اس کو دیکھتے ہیں ہم ویٹ کرتے ہیں ہم تھوڑا سا بینگ نیشن اور سو یہ میرا پیغام ہے کہ سبر رکھا کریں کسی بھی چیز کا جو منصوبہ ہوتا ہے ہم گلکٹ میں بھی جو پلاننگ کرتے ہیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے تو کسی بھی منصوبے کو جب آپ نے امپلیمنٹ ہوتے دیکھنا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا سبر کے ساتھ جب ہم سبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ ہمیں نظر آئے گا انیس سو بانوے میں